سن میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن بارشوں اور محرم الحرام کی وجہ سے ملتوی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن 28 اگست کو ہوں گے اینے 245 کراچی کا 27 جولائی کو ہونے والا زمنی الیکشن بھی ملتوی اینے 245 پر اب الیکشن 21 اگست کو ہوں گے پیپلز پاجی کا حیدر آباد میں سیاسی پاور شو شہید بنظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کی زیر قیادت حیدر آباد میں رہلی پورا شہر اومن جایا شہریوں کی بڑی تعداد نے آصفہ بھٹو کا فقید المثال استقبال کیا شہر جیے بھٹو اور زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے ناروں سے گونج اٹھا آصفہ بھٹو زرداری ہاتھ ہلا کر جیالوں کے ناروں کا جواب دیتی رہے سندھ حکومت شہر قائد کے باسیوں کو بہترین سفر کی سہولیات مہیا کرنے میں پیش پیش پیپلز انٹرا ڈسٹرک بس سروس کے ایک اور روٹ کا آغاس ہو گیا گلچن حدیث سے ملیر کینٹر چھتیس کلومیٹر روٹ پر بسیں چلیں گی روٹ کے لیے بیس بسیں مختص کی گئیں سیکریٹری ٹرانسپورٹ سندھ این آر ٹی سی اور دیگر نے روٹ کا افتتاہ کیا عبدالحلیم شیخ بولے کراچی کے مزفاتی علاقوں میں بھی پیپلز بس سروس کی سہولت دے رہے ہیں ڈالر کی اونچی چھلان تمام ریکارڈ پروس کر گیا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کے قیمت دو سو چھب بیس سے تجاوز کر گئی ڈالر چار روپے باون پیسے مزید مہنگا قیمت دو سو چھب بیس روپے اکیابن پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں بھی اتار چڑھاؤ وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال پر ہنگامی جلاس طلب کر لیا اجلاس میں اقتصادی ٹیم اور معیشت سے مطالب آلہ حکام شرکت کریں گے ڈالر کے قیمت میں حالی اضافے کے عوامل اور اس سے نمٹنے کے لیے اپتامات کا جائزہ لیا جائے گا اقتصادی ٹیم معاشی صورتحال اور روپے کے قدر میں کمی کی وجہات پر بریفنگ دے گی پچھلے تین مہینوں میں اپریل میں اور جون میں ہم نے کوشش کی کہ ہم امپورٹ کم کریں جون میں ہم کو کچھ کامیہ بھی ہوئی لوکل امپورٹ کم کر لیا ہم نے پندرہ فیصد لیکن امپورٹ کم کر لیا ہم نے پندرہ فیصد نون انرجی کم لیکن انرجی کی قیمتیں کیونکہ بہت بڑھ چکی تھی اس لئے انرجی کا امپورٹ بہت تیزی سے بڑا اور پچھلے مہینے بھی ایک سو بیس فیصد انرجی کا امپورٹ بڑھا روپے کی موجودہ گرابٹ مارچی بنیادوں کی وجہ سے نہیں روپے کے قدر میں کمی سیاسی انتشار کی وجہ سے ہے وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کی پریس کانفرنس بولے توقع ہے چند روز میں روپے پر دباؤ کم ہو جائے گا ایسی چیزیں نہیں کریں گے کہ آئی ایم ایف مہایدے میں خلل پڑے ورلڈ بینک اور ایشیائی بینک کے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے ایک دوست ملک ایک ارب ڈالر سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتا عمران خان صاحب کے قرائے کے ترجمانوں کی خانہ جنگی ہے جو یہ انتشار پھیلانے ہی کوشش کر رہے ہیں جو یہ نفرت پھیلانے ہی کوشش کر رہے ہیں جو یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں اس کے خلاف ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے مفاد چودری صاحب نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھیں ان کا پورے کا پورا کریئر خواہ وہ ترجمانی میں ہو خواہ وہ وزارتوں میں ہو خواہ وہ وقالت میں ہو ان کا پورے کا پورا کریئر اسی بنیاد پر آئے گئے مسلم لیگ نوم دوہزار اٹھارہ میں معاشی شرح نمو چھ فیصد پر چھوڑ کر گئی عمران خان نے ملکی معشد کو تباہ کر دیا عمران خان کے دور میں قرضوں اور غربت میں اضافہ ہوا ٹی ٹی آئی دور میں زیادہ در امپورٹن وزیر خزانہ تائنات رہے وزیراعظم کی کواڈینیٹر برائے معشد اور تبانائی بلال ازر کیانی کی پریس کانفرنس بولے فواد چودری کی مفادات کی ایک تاریخ ہے مفاد چودری نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھے ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے پچاس کروڑ روپے تک کی پیش کش کی جا رہی ہے اس سب کے پیچھے مرکزی کردار زرداری ہے عاصف علی زرداری اپنی کرپشن پر این آر او لیتا ہے چوری کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے چرمن پی ٹی آئی امران خان کا الزام ٹوئیچ میں بولے یہ جمہوریت پر ہی نہیں ہمارے سماج کی اخلاقی بنیادوں پر بھی سنگین حملہ ہے عدالت عزمہ نے لوٹوں کو تاہیات نہ اہل کیا ہوتا تو اس کی روپ دھام ہو سکتی خیبر پختونخواہ کے عوام کے عرب روپے سے سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے سربراہوں کے خلاف ٹرنڈ چلائے جا رہے ہیں بی آر ٹی پشاور اور بلین ٹری سونامی کا پیسہ انتخابی مہم پر خرچ ہو رہا ہے کیا یہ پیسہ عمران خان کے باپ کا ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل بیمن کا عمران خان کے بیان پر عدی عمل بولیس سندھ ہاؤس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو عدالت جائے رونا دھونا بن کریں رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبیانہ طور کے اوپر چالیس کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو چالیس چالیس کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدہ جا رہا ہے یہ وہ وشیر سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی رحیم یار خان سے ہمارا ایم پی اے چالیس کروڑ لے کر ترکی پہنچ گیا مسود مجید کو آصف علی زرداری نے پیسے دیے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کا انکشاف بولی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے تخت لاہور پر تحریک انصاف کا حق ہے ہمارے پاس 188 میمبران موجود ہیں عدالت نے راولپنڈی کی سیٹ پر دوبارہ گندی کا حکم دیا ہے امید ہے ہماری سیٹیں پندرہ سے بڑھ کر سترہ ہو جائیں فواد چوہدری صاحب رونا بند کر دیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ اپنے چچا کے نام کی رشوت اٹھائیں گے اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایم پی اے کو چالیس کروڑوں پر آفر کیا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے اس ایم پی اے کو چوہدری مسود جن کا نام ہے چالیس کروڑ روپیا آفر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور کہہر نازل فرمائے وزیر داخلہ پنجاب اتاتارر مسود مجید کا استفعہ منظریام پر لے آئے بولے تین اپریل کو چوہدری مسود نے تحریک انصاف سے نالا ہو کر استفعہ دیا حلف اٹھا کر کہتا ہوں چوہدری مسود کو پیسے نہیں دیے فواد چوہدری بھی حلف دیں فواد چوہدری پانچ جماعتیں بدل چکے ہیں ان کی کمائی میں ایک پیسہ حلال کا نہیں ابھی ایک استفعہ آیا ہے ہو سکتا ہے مزید آ جائیں الیاس چنیوٹی کو منسلہ ہی نے پیسوں کی آفر دی فواد چوہدری کی اس بات سے یہ بات آیا ہے واضح ہو جاتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اپنے میمبرز پروے جلائی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں عمران خان کی جانب سے یہ اس بات کا اعتراف ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی میمبرز کو آفر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے میمبرز ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں اب یہ اگر ان کی آپس کی لڑائی ہے اور یہ اپنے میمبرز کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو اس کا الزام پی پلز پارٹی پر آصیف علی زرداری صاحب پر یا کسی اور شخصیت جماعت پر لگا کر یہ اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں فواد چوہدری نے جو باتیں اور الزامات لگائے وہ جھوٹے اور بےہودہ ہیں آیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان پرویز الہی کو بوٹ نہیں دینا چاہتے آپسی لڑائی کا الزام پیپلز پارٹی آصف علی زرداری یا کسی اور پر لگا کر جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر سندھ سید غنی کا رد عمل بولے معیشیت سیاسی عدم استحکام کے ذمہ دار عمران خان ہیں عمران خان خود بھی آئین شکن صدر سپیکر جپٹی سپیکر سے بھی آئین شکنے کروائے چودری پرویز الہی وزارت آلہ کے لیے قافلی کے امیدوار ہیں سربراہ مسلم قاف چودری شجاعت حسین نے بتا دیا بولے جنہیں منٹیٹ ملا حکومت کرنا ان کا حق ہے کسی قسم کے لیٹرز جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ملک مسائل کا حل اسی میں ہے کہ گنتی کے چکروں سے باہر نکلا جائے بی بی نے کیا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کے منٹیٹ کو تسلیم کرتی ہیں ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں کھلے دل سے ہم شکست تسلیم کرتے ہیں تو اگر آپ نے کھلے دل سے شکست تسلیم کر لی ہے تو پھر بولیاں کیوں لگوارے ہیں پھر جو آپ کے جو ادارے ہیں سپیشل برانچ ہے اور آئی بی ہے وہ حرکت میں کیوں ہیں بریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے میرے بہاپ پہ یہ ریڈ لائر کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی ووٹ پہ حق ہے جو کہ 32 بلین نکتیس اشاریہ پوش بلین ڈالر لیگل بھیجتے ہیں ہم نے پرویز الہی کے ساتھ مل کر چلنا ہے ہمیں عددی اکثریت حاصل ہے مریم نواز نے کھلے دل سے شکست تو تسلیم کیا جب شکست تسلیم کر لی تو پھر بولیاں کیوں لگوارے ہیں شاہ محمد پوریشی کا تنز شیخ رشید بولے کل نہیں تو پرسوں پرویز الہی وزارت اعلیٰ عہدے کا حلق اٹھائیں گے تحریک انصاف امران خان کا نام ہے جہاں امران خان ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے پنجاب کے اندر ہمیں گیارہ ووٹوں کی لیڈ حاصل ہے جمہوری طور پر نول لیگ نے شکست تسلیم کر لی بیگم صفدر آوان نے شکست تسلیم کر لی ٹی آئی کے ہم پانچ سے زیادہ بندے غائب کر دیں گے اب یہ جو اس نے بیان دیا اس کے تین مفہوم ہے یا تو وہ بندے مار دیں گے یا وہ بندوں کا غوا کر لیں گے یا وہ بندوں کو خرید لیں گے پنجاب میں ہمیں گیارہ ووٹوں کی برطری حاصل ہے فیاضل حسن چوہان کا دعویٰ بولے پی ٹی آئی سے کچھرا نکل گیا اب سچے ارکان باتی ہیں نون اور میم لیگ نشکست تسلیم کر لی شین لیگ نے نہیں کی اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے تو ملک میں سیاسی استحقام متاثر ہوگا سپرین کوچ اور الیکشن کمیشن رانس سناولہ کے بیان کنوٹس دیں راولپنڈی کے حلقہ پی پی ساتھ میں دوبارہ گنکی کے درخواست پر لاہور ہائی کو راولپنڈی بنچ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا عدالت کی پی ٹی آئی امیدوار کو 21 جولائی کو الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن کمیشن کے فیصلے تک نتائج مرتب کرنے سے روک دیا گیا الیکشن کمیشن درخواست پر سمات کرے اور فیصلہ سنائے عدالت کے ریمارکس آرمی چیف جرنل قمر جاوید باجوا کا ٹی آئی پی کا دورہ ایف جاوی او کے جدید ترین ٹیلنگ انسٹیٹوٹ کا افتتاح کر دیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا قمر جاوید باجوا کو پولیو مہم اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے پولیو مہم کے اقدامات کو سراہا جرنل قمر جاوید باجوا کی پولیو ٹیم کو اضافی سیکیورٹی حساس مقامات پر اضافی افراد قوت فراہمی کی ہدایت حکومت کا وزارت خارجہ کے ساتھ انتہائی تاثبانہ رویہ پاکستانی سفارتکاروں کو بیرون ملک دیے جانے والے فورن الاؤنس پر ٹیکس لگا دیا پاکستانی سفارتکاروں کی تنخواہوں پر پہلے ہی ٹیکس کٹوٹی ہوتی ہے مہنگائی کے باوجود گیارہ سال میں فورن الاؤنس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا حکومت نے وزارت خارجہ کے افسران کا ایگزیکیٹیف الاؤنس بھی بند کر دیا افسران کا تاثبانہ رویہ پر ہردال پر جانے پر غور امریکہ نے پاکستان کو سانی سمگلنگ کی ووچ لسٹ سے خارج کر دیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کا سٹیٹس بہتر کر دیا ریپورٹ کے مطابق نامناسب اقدامات کے باعث پاکستان کو مسلسل دو سال تر درجہ دوئم کی ووچ لسٹ میں رکھا گیا کرونا کی چھٹی لہر کی ہلاکت خیزی میں تیزی مزید سات افراد کی جان لے گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرح دو آشاریہ اٹھتر رہی مزید پانچ سو بانوے افراد میں وائرس کی تشخیص این آئی ایچ کے مطابق ملک میں ایک سو چوہتر مریضوں کی حالت انتہائی تشخیصیاں شرلنکن پارلیمنٹ میں صدر کے انتخاب کا عمل چھے بار وزیراعظم رہنے والے رانیل، وکرم، سنگھا، نئے صدر منتخب قبر جنسی اداری کے مطابق نئے شرلنکن صدر کا انتخاب خوفیہ بیلٹ کے تحت ہوا آرمی چیف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپنشپ کا فائنل راؤنڈ نوجوان ٹیلنٹ کو فروغ دینے کی کوشش کی زبردست پذیرائے مختلف شعبہ ہائی زندگی کے افراد نے اقدام کو سراہا سابق اولمپین تاہر زمان بولے کلب سطح پر ہاکی کے فروغ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا خاجہ ایم جنید بولے آرمی چیف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپنشپ سے کھیل کو سپورٹ ملی بینش حیات بولیں توقع ہے ہاکی کے فروغ کے لیے ایسے اقدام جاری رہیں گے گال میں دھمال شاہینوں کا کمال پاکستان نے شرلنکا کے خلاف پہلا ٹیسٹ چار وکٹوں سے جیت لیا سیریز میں پاکستان کو ایک صفر کی برطری حاصل دوسرے اننگز میں پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق کے ایک سو ساٹھ رنز کی ناقابل شکست اننگز عبداللہ شفیق کی شاندار اننگز میں ایک چھکا اور چھت چوک کے شامل موسیقی